دو ساتھیوں نا اور اس میں سے جو کمزور ساتھی کے غیر پٹائی کر دیں تو بڑا ساتھی کو بھی اثر پہنچتا ہے تو ہمارے اور چین کے جو تعلقات اس قسم کے ہیں کہ چین کو اگر ہندوستان کچھ بھی نہ کرے اور صرف پاکستان کو خدا نہ خواستہ کسی خفگی میں ڈال لے یا کسی مسئیبت میں ڈال لے تو چین خود بخود اس سے امپیکٹ ہو جاتا ہے جو کچھ آپ سے پاس ہے اس کو رکھ سکیں جس طریقے سے انڈیا چل رہا ہے یہ بھی نہیں رہے گا چوٹ پاکستان کو اور درد چین کو کچھ یہی جملہ آپ نے ابھی سنا جو وہاں کے ایک سیوہ نیبریت سین یادکاری لیپٹیننٹ جنرل لودھی صاحب فرمارہ ہے ان کا یہ بھی کہانا ہے کہ حالت دیش کے بہت ناجک بنے ہوا ہے بھارت کی طرف سے خطرہ بہت بڑا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر کار انہوں نے ہمت کر کے اپنے دیش کے پردھان منتری اور سینہ پرموک کو سچ کا آئینہ دکھانے کی کوششتوں کی سچ کے اسی آئینے کے اردگرد گھومتی آج کی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں ہندوستان کی حکومت نے گیا کانون بھی نکالا ہے جس میں اب نون ریزیڈنٹس جو ہندوستان کے شہری ہیں جو جمہو کشمیر مقبوضہ جمہو کشمیر کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں وہ وہاں پہ اب زمین لے سکتے ہیں پومپیو جو ہیں وہ ہندوستان میں موجود تھے جہاں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ڈیفنس ایکچینج کا ایک اور ایگرمنٹ بھی ہوا ہے اس پوری ساری سوچکشنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ جو معیدہ ہے یہ تیرمہ معیدہ ہے بارہ معیدے پہلے سے موجود ہیں انٹیلیجنز شیرنگ بھی ہو گئی لوجسٹک شیرنگ بھی ہو گئی اور اب جو ہے وہ جیو سپیشل شیرنگ ہے یہ بہت ہی اڈوانس ٹیکنالوجی کا آپ سمجھیں کہ شیرنگ ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوجستان میں ایک دو حملے ہوئے ہیں جس میں مسکریانٹس کو اگزیکٹ معلوم تھا کہ کون سی گاڑی دوسری گاڑی سے کتنے فاطلے پر رہے ہیں کیسے آ رہی ہے یہ وہ جیو سپیشل انفرمیشن ہے جو اگر ہندوستان کے پاس ہو اموانستان کے انڈی ایس کے پاس ہو وہ ہمارے یہ جو لوگ مسکریانٹس ان کے پاس ہو تو بہت مقصان میں پہنچ سکتا ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنا روئیہ بھی ہم دیکھیں کہ کیا ہم صرف ڈپلومیسی سے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں تھوڑا سب میں ذرا شمشات صاحب کو اس میں آنے دیجئے شمشات صاحب پاکستان نے مسلسل امریکہ کی مدد کی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں افانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں بارہہ امریکہ نے اس کا اعتراف بھی کیا امریکی انوائز اعتراف کر رہے ہیں امریکی حکومت اعتراف کر رہی اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو فیٹف سے گریلیس سے نکلنے میں بھی مدد نہیں کیے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا یہاں پہ صرف فیٹف پر نال آئیے بیچ میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ فیٹف جو ہے وہ کوئی تدارت نہیں ہے وہ ایک بڑی طاقتوں نے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر ایک انسٹرومنٹ کے طور پر ایک اتھیار کے طور پر گنایا ہوا ہے جس میں جس ملک کو بھی انہوں نے لطارنا ہوتا ہے دباؤں ملانا ہوتا ہے اور اپنے مفادات کے تابع کرنا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ فیٹف کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں البتہ یہ ہے کہ ہم موقع دیتے ہیں فیٹف کو کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے اور وہ موقع اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں گورننس نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہماری ترہدے ہیں وہ ریشن کی طرح ملائم ہیں کہ باہر سے ہر چیز اندر فیصل کے آ جاتی ہے اور یہاں سے ہر چیز فیصل کر باہر چلی جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کو سارے جو چیزیں انہوں نے ایسے بہانے بنا لی ہیں ہمیں کابو کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اور ایک عام ہمارے ہاں اس میں تاثر یہ ہے کہ یہ حملے باہر سے کوارڈنیٹ ہو رہے ہیں ایٹ تی سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک پوزٹیو رول پلے کر رہے ہیں وہاں پر ہم نے ایک نیگوسیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں تو پھر ہم اس صورتحال کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں شمشات صاحب میں آرہا ساتھ بات کی طرف ایکچلی یہ دیکھئے اس پر ایک پاس واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ملک اپنے مفادات کو اہمیت دیتا ہے اور امریکہ کے اپنے مفادات سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے وہ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے مفادات کی خاصل اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کی خطر افغانستان میں امن کو تقریب دے رہے ہیں تو دونوں جانت سے ایک میوٹوائلٹی کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہے ہیں جو اچھی بات ہے لیکن یہ سوچنا کہ ہماری تاثر امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے جو روابت ہیں ان کو آگے نہیں رائے گا یہ ہماری خاصلی ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں مشارف کے زمانے میں جب بوش گیک کا جنگی وہاں جا کے انڈیا کے ساتھ نیوکلئر بہت چیزیں انڈیسٹینڈنگ کر آیا تھا اور مشارف کے ساتھ یہاں اس میں دیڑھ گھنٹے کی پیس پانسٹس کی تھی اور وہی اس کا پورا وزر پانسٹس سے ایک آزا اگلوں پینے کو زمانے جو رہا ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ساتھ ہوں لیکن آپ ساتھ کہ آپ انڈیا نہیں ہو سکتے انڈیا انڈیا کے ساتھ یہ روابت لکھے گا موارد sho начала ہمارے ہیں تک Joheuna نہیں چاہیے لیکن مسئلہ ہمیں میں پھر اسی طرف آؤں گا مسئلہ جو افتاد اسٹرنل نہیں ہے مسئلہ آپ کا دومیسٹک ہے انٹرنل ہے آپ اندر سے اتنی ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں اتنی یہاں پہ لوٹ خصوط ہوئی ہے اس ملک کو لوٹ کے لوگوں نے ملک کو کندال کر دیا ہے کہ یہ ملک کی نہ عزت رہی ہے بہت نہ اس کے پاس کوئی رہی ہے نہ کوئی سبسٹنٹ رہا ہے اس کے پاس یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ عمران خان کے بچ کی بات نہیں ہے اس کے اردکر ولچرز بیٹی ہیں یعنی اس کے کندوں پر بیٹھ کر لوٹ خصوط کا کاروبار جاری ہے یہ بدقسمتی ساری اندر کی ہے اگر باہر امریکہ ہمیں استعمال کر رہا ہے ایک بلیک میل کر رہا ہے تو یہ وجہ ہے اگر سوٹیز آج آپ کے ساتھ وہ سنوک کر رہے ہیں جو کبھی انہوں نے اپنے دشنوں کے ساتھ بھی کیا تھا تو یہ اس لیے جیسے ہے کہ آپ اندر سے کھوکھے ہو گئے ہیں آپ کے ہاں نا رول آف لاو ہے آپ کے ہاں سکرپشن جو ہے ریمپٹ ہے ایس گلور ایس ایور حالانکہ دو مینے بعد نو کنٹرول میں نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو چینجنگ ایک ریجنل سیناریو ہے اس میں پاکستان پر چل رہے پرچرچہ کا انسونا اس میں سامل چرچکاروں میں سے ایک چرچکار سری سمسال جو پاکستان کے بودھ پرو راجدود رہے ہیں انہوں نے اسپس روپ سے سوکا رہا ہے کہ پاکستان کی آج بیسو میں کوئی ایجت نہیں یا یمران کھان کے بس کی بات نہیں کہ وہ بھارت کے مقاملے کھڑا ہو سکے اسی کرم میں انہوں نے ایابیر ایک ہانکت کیا ہے کہ پاکستان بھلے ہی افغانستان کے ماملے میں امریکہ کی مدد کر رہا ہو پر امریکہ کے سامنے جو بھارت کی ایجت ہے جو حیثیت ہے وہ پاکستان کی حیثیت نہیں ہے دوسری طرف چرچہ میں سامنے دوسرے چرچکار سیوانی بریت لیپٹین جنرل لودھی نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اسی طرف بنے رہے تو وہ دین دور نہیں جب بھارت کے پردھان منتی نرین موڈی پاکستان سے پاک اوکپائٹ کاسمیر اور گلگت بلستان بھی چھین لے گا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی ارث بوستہ کی آج ہی سیتھی یہ ہے کہ اگر اسی طرح کرج کی ارث بوستہ چلتی رہے تو اس کا حال سویت روس جیسا ہوگا جو ارث بوستہ کے خرابی کے کارن کھنڈ کھنڈ میں بھی بھکت ہو گیا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھانیواد جائے